خدا کا پیغام اسی طرح سے دیتا ہے جس طرح سے خدا بند انچا دیتا ہے تو نبی کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو دھباتا نہیں ہے نہ اس کی شکل کو بگارتا ہے یا جو سچا خاتم ہے خدا کا خاتم ہے وہ کلام کو رد و بدل نہیں کرتا اور یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام آیا اور آپ اسے ریل طور پر جیسے آپ کو ملا ہے اس طرح سے آگے ٹرانسفر کرتے ہیں یا پھر اسی طرح سے سناتے ہیں تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے اور میں کہتا ہوں یہ مبارک بادی کی بات ہے حاللویہ حاللویہ خدا ہم کی ستائش کرتے ہیں تو کلام مقدس جو ہے وہ سچائی ہے آمین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک خادم آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا چاند اس نے مجھے سوال کیے کہ یہ جو عیدوں کا سلسلہ ہے آپ اسے مانتے ہیں میں نے کہا بے شک مانتے ہیں اچھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کی عزت اسلام آباد کے اندر یا پاکستان کے اندر ہے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کے جانے پہ چانے خادم ہیں یا جو اسلام آباد کے اندر بڑے خادم ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کی عزت ہے میں کہا جی کہ شکریہ خدا آپ کو برکت دے یہ میرے بیٹے کوئی یوئل کو بھی بہت سارے خادموں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے وعدے جو ہیں اسلام آباد کے ان خادموں میں سے ایک خادم ہیں جو کہ کلام سنانے والے ہیں جن کو مانا جاتا ہے جو خادم دوسرے بھی قبول کرتے ہیں سب کرتے ہیں تو بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ عیدوں کے سرسلے کو مانتے ہیں میں نے کہا ہم مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا پروبلم ہے کہ ان کو بھی مانا جائے تو میں نے ان کو صاف بات کہی میں نے کہا خدا کے کلام کو رد کر دیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کہا بائی بن مقدس میں سے ثابت کر دیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یسو مسیح فرانے دن قربان ہوا ہے فلانے دن دفن ہوا ہے فلانے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے فلانے چیز فلانے چیز میں نے کہا ہر چیز جو الہام میں پہلے سے لکھا ہوئے یسو نے وہ کیا وہ حادثہ نہیں سب کو سیم ہے علیلیہ یسو مسیح کی پدائش سیم یسو مسیح کا شہانہ داخلہ سیم یسو کا قربان ہونا سیم سب چیزیں جو اہد اعتیق میں لکھی ہوئی ہیں وہ سیم ہیں تو ہم کیسے بدل سکتے ہیں میں نے کہا بھائی ہم ہم 25 دسمبر کو بھی عبادت کرتے ہیں اس طرح دن بھی عبادت کرتے ہیں پر ہم لوگوں کو بات سچی بتاتے ہیں ہم لوگوں کی وجہ سے چاہش میں آتے ہیں عبادت کرنے کے لئے ہیں ادھر والد ہم مانتے نہیں ہیں ہم لوگوں کو سکھا بھی نہیں ہیں پر لوگ ساتھے ہیں یا لوگوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں ہیں اس لئے ہم ان کو سکھا رہے ہیں کہ چلو ایک چیز عرصہ دراز سے جو ہے وہ تقریباً سولہ سو ساتھ سے ایک چیز جو ہے وہ مسیحت کے اندر یا کلیسیا کے اندر اس کو انٹر کر دیا گیا ہے رات کو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو مجودہ پینٹری کوسل لوگ ہیں وڈنیس بلیور ہو یا تسلیس بلیور ہو یہ جو ہے روم کی گود میں ہے الگ ہونے کے باوجود بھی الگ نہیں ہیں کم لوگ ہیں جو کہ الگ ہیں یا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے الانیاں جو زلیل کرتے ہیں اس بات کو زلیل ہی کرتے ہیں وہ الانیاں اس بات کے لیے زلیل کرتے ہیں اس سسٹم کو روم کے سسٹم کو کہ یہ غلط ہے تو یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے نہ آکے دنیا داری کو تو بہت ساری باتیں ہوئیں پتہ نہیں موابید آگے کیسے کوئی شیئر کر رہے مجھے نہیں بتا پھر میں نے کلام کے مطابق بات کی کہ کلام کے مطابق یہ ہے ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کو ترجیح دینا ہے آمین کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کو ترجیح نہیں دیتے تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں گناہ کی سزا ملتی ہے اگر آپ باہر مقدس میں پڑھیں سلاتین کی کتاب میں تو جب ایلیہ کا ذکر آتا ہے تو ایلیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایلیہ زبردست خادم تھا زبردست نبی تھا اور اس کے بعد اس کی جگہ پر اس کا ایک شاگرد نبی ہوا علی شاہ وہ ایک زبردست خادم تھا اس کی اٹیجمنٹ خدا کے ساتھ تھی یا وہ خدا کی بات کو فالو کرتا تھا پھر اس کا اگر ایک شاگرد تھا نلائک قسم گا جو کہ استاد کے خلاف چلتا تھا تو جب وہ استاد کے خلاف چلا تو اسے ملا کیا اسے گفٹ ملا کیونکہ ایک منٹ جلدی نہیں کرنی بڑھنا کیونکہ جب ہم مخالفت کرتے ہیں غلط چالتا تھا کہ چیز گفٹ میں ملتی ہے وہ اچھی ہو یا بری ہے گفٹ ضرور ملتا ہے کس چیز میں سے اس کا صلح ضرور ملتا ہے تو اسے گفٹ ملا وہ تھا کوڑ اس نے کہا نمان کا کوڑ جاتا رہا تجھ پر اور تری نسل پر رہے گا یہ سزا ہے نبیوں کو رد کرنے کی خادموں کو رد کرنے کی سپیچر فادر کو رد کرنے کی سزا یہ ہے کہ وہ زندگی میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں پر کامیاب وہی ہوتے ہیں جو فالو کرتے ہیں آمین جو کیا کرتے ہیں موسیٰ کو کتنے لوگوں نے فالو کیا تھے صحیح لوگوں نے جو موسیٰ کو فالو کیا صرف دو آدمی تھے یہی شوار یشوہ نے خدا کی خطر اپنے کپڑے بھار دیئے غیرت کی خطر اس نے کپڑے بھار دیئے باقی لوگوں نے گناہ کیا بارہ قبیلوں کے لوگ گئے اور باقی لوگوں نے خدا کے کلام کو نہ مانا کالب اچھا آدمی ہے اور اس کے بعد یشوہ اچھا آدمی ہے یہ وہ لوگیں جنہوں نے اپنے لیڈر کو فالو کی اور لیڈر کے خلاق بات نہیں کی پر اپنے ہی تھے جو چاچا ازاد بھائی تھے یہاں خاندان کے لوگ تھے ایک ہی قبیلہ کے لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ کی مقاربت کی اس کا عجروں نے کیا ملا انہیں زمین دوز ہونا پڑا تو یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں ان چیزوں سے ہم نے باہر آنا ہے ان چیزوں سے باہر آنا ہے اگر باعث سے برکت بننا ہے ترقی کرنی ہے آگے بھڑنا ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کیا جو بائی مقدس میں لکھا ہوئے ہیں میں آج چھوڑا ساتھ کا بقت لوں گا زیادہ نہیں لوں گا تو جب ہم خدا کو فالو کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ کو فالو نہیں کر رہے تھے وہ در عقیت خدا کو فالو کر رہے تھے میں نے پتا تھا کہ یہ لیڈر جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے کس کی طرف سے ہے جب لیڈروں وہ ان لیڈروں کی رانوائی میں چلا جاتا ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے کیا دیتا ہے جو شریر آدمی ہوتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اپنے حق کی بات مثال کے طور پر ایک بات کرے لگا مثال کے طور پر جس آدمی نے دائی کینی نہ دینی ہوتی وہ پتہ کیا کرتا ہے وہ انہوں پچھ دائی کینے باہر دستو دینی چاہیدی بھی نہیں پر جو سچا قادم ہو وہ کبھی بھی خدا کے کلام کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا وہ خدا کے کلام کو خدا کا کلام ہی پیش کرے گا وہ کبھی بھی اس میں دو بدل نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیا جو لوگ دعا نہیں کرنا چاہتے وہ بھی بہانے دونتے پھرتے ہیں سجد دستو دعا دیتا کیلئی اہمیت ہے بھائی بچ پر جو خدا کا خادمہ بتائے گا کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے پادری سب دستو ذرا فرانی گال ٹمکانی گال مطلب جو وہ نہیں نہ کرنا چاہتے اس کیلئے وہ آسنے دونتے ہیں جیسے شرابیوں کے پاس آولاجات ہوتے ہیں مطلب ہے نہیں نہیں پر اونا اپنے ساب نہ بنائے ہوتے ہر طرح کا جو گناہ کرنے والا شخص ہے وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے وہ دیگر چیزوں کو جو وہ استعمال ملاتا ہے یا تک کہ خدا کے کلام کو استعمال ملاتے ہیں اس میں ردو بدل کرتے ہیں جب ردو بدل کی بات آتی اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے فائدے کی بات لینا کلام کو نہیں لینا فائدے کی بات کو لینا جو سچا خدا کے خادم ہوتا ہے وہ خدا کے کلام کو پراپر جو ہے وہ پیش کرتا ہے تو ان چیزوں سے ہم نے باہر آنا ہے کیونکہ کلام پر عمل کرنا کافی مشکل ہے اور جو مشکل ہے غسی میں رہت ہے غسی میں کیا ہے راحت ہے کبھی مسیح کی خطت دکھ اٹھا کر راحت پائیے یہ تجربہ کسی کے پاس ہے میرے پاس اس سے بہت ساری تجربے ہیں کہ خدا کی خاطر مصیبت میں پڑھ کر خدا کی خاطر آزمائش میں پڑھ کر خدا کے کام اور کلام کی وجہ سے کلیسیہ کی ترقی کی خاطر یا کلیسیہ کی بہتری کی خاطر یا لوگوں کی بہتری کی خاطر کہ لوگ جو ہے وہ خدا تک ان کی رسائی ہو جائے یا خدا کے کام اور کلام میں جو ہے وہ آگے ترقی آئے آسمان کی بادشاہ کو غصت ملے اس کے لیے مشکل ہاتھ بھلاک میں سے گزرنا کبھی آپ گزر کر دیکھئے گا جب انہوں میں سے بندہ گزرتا تو ایک بڑی تسلیسی ملتی ہے ایک بڑا فخر سا ملتا ہے اور وہ غم نظر نہیں آتا تسلیل نظر آتی ہے خوشی محسوس ہوتی ہے خدا کی خاطر غم میں سے گزر کر اول درجہ جب ہم اپنی سندگی میں خدا کو دیتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر آئیں مقاشرہ کی کتاب کا آخری جو حوالا ہم نے چھوڑا وہاں پہ یہی لکھا ہے کہ میرے لوگو ہے میری امت کے لوگو ان میں سے نکلا کیا لکھا ہے مقاشرہ اٹھارہ کی پانچ چار اور پانچ ان دونوں آئیتوں کو درہ تلاوت کیا جائے ہاں جی ٹھیک ہے آواز کہاں سے ہے یہ آسمان سے کہاں کی آواز ہے ٹھیک ہے اے میری امت کے لوگو کیا کرو اس میں سے نکلا آواز کہاں سے نکلنا ہے تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریع کر نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آجائے خدا کو فکر ہے خدا کو کیا ہے ہم دنیا میں ہیں ہم نے دنیا ہی میں رہنا ہے جب تک تک جب تلک تک جو ہے وہ ہماری سانس میں سانس ہے ہمارے اندر روح ہے ہمارے اندر زندگی ہے ہم زمین پر زندہ ہے ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے پر دنیا کے اندر رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا جیسے ہو جائیں ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو کہ گناہ میں بچے ہوئے ہیں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے گناہ شرع کی مخالفت ہے خدا گناہ جو ہے وہ خدا کی مخالفت ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگ گناہ میں رہیں یا گناہ میں پڑھیں یا پھر گناہ کی وجہ سے جو آفتیں آنے والی ہیں وہ ان پر آئیں میں نا پہلے بائبل پڑھ رہا تھا زبور کی کتاب وہ میں جب پڑھ کے دردوں میں لیٹ گیا میں جب لیٹ گیا تو مجھے خواب آئی اس میں وہ پیچھے بیٹی بیٹی ہے ان کو دیکھا کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ انہیں دعا کی ضرورت ہے خدا نے دو چیزیں دکھائی کہ دعا کی ضرورت ہے اور فیصل کی ضرورت ہے تو اس بیٹی کو سب سے پہلے میں نے فارم کیا میں نے کہا بیٹا آپ کہاں پہ ہیں بیٹی نے مجھے بتایا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میری خواب سچی ہیں کہ آپ کے ساتھ پروبلم ہیں خدا نے جو مجھے دکھایا ہے وہ سچ ہے اور جیسے ہی میں اٹھا ہوں تو مجھے میں بیتاب سا ہو گیا کہ یہ بات جو ہے وہ فوراں اس کی تصدیق کرنا پڑا ضروری ہے تو پہلے تو میں نبی اکرین نے کہا کہ آپ انڈی کے پاس گھر جائیں چاہے کہ وہ گھر میں ہیں تو ان سے پوچھے کہ کیا پروبلم ہے پھر میں نے خود فون کیا تو میرے کہنے کہ مطلب ہے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کیونکہ ہم کلیسیا کی بہتری کے لیے روحانی ترقی کے لیے تعلیمی ترقی کے لیے بائبل کی تعلیم یا روحانی تعلیم یا جسمانی تعلیم یا مالی سب چیزوں کو ہم نے خدا کے سامنے رکھا ہے کیونکہ زمین کے اوپر کلیسیا کے پاس نمبر ایک خدا اور نمبر دوسرا دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم خدا کا کام کر سکے میں اس نظریے سے کہہ رہا ہوں اگر دنیا کے چیزیں نہ بھی ہوں خدا ہو تو یہ سب سے بہتر ہے پر خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان ضرورتوں سے مجرور نہیں کرتا یا ان چیزوں کو رد نہیں کرتا یا پیچھے ان سے دور نہیں کر دیتا جو ان کی ضرورتیں ہیں جو ہماری لیگل ضرورتیں ہوتی ہیں خدا انہیں پوری کرتا ہے حالیلویہ خدا ان کو کیا کرتا ہے خدا ان کو پورا کرتا ہے تو خدا ہمارے لئے فکر رکھتا ہے خدا جب کسی کے لئے فکر مند ہوتا ہے تو خدا نبی سے یا رسول سے بات کرتا ہے یا چلواہے سے بات کرتا ہے خدا کسی انگل سے کسی نے کسی کے وسیلہ سے کہا کرتا ہے بات کرتا کلام کرتا ہے جیسے کہ عمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آپ پترس روزے میں تھا تو وہ چھت پر لیٹا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ چاندر جو ہے وہ آسمان سے نیچے آ رہی ہے اور اس کے کونے نٹکی ہوئے اور اس کے اندر ہر طرح جو ہے وہ جانور ہے ہوا کا پرندہ اور چپائے ہر طرح کے تھے جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا خدا نے اس کو کہا گیا کہ اٹھ اور کھا ان کو زبا کر اور کھا اس نے کہا کبھی میں نے نپاک چیز نہیں کھائی وہ شریعت کے مطابق اس نے جواب ٹھیک دیا تھا اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ چپائے نہیں ہیں یا یہ وہ پرندہ یا وہ سب کچھ نہیں ہے جو کہ زمین پر رنگتا ہے بلکہ یہ تو صرف ایک تمثیل تھی کہ خدا ایک تمثیل کے ساتھ اسے سکھا رہا تھا اور وہ تھی گھر کوئے تو ساتھ جو اسے پیغام یہ مل گیا کہ بندے نیچے آگئے تو ایک جو کہ یونانی شخص تھا وہ یہودی نہیں تھا پر وہ شریعت کے مطابق عمل کرتا آ رہا تھا یا کرتا آ رہا تھا شریعت کے مطابق عمل کرتا آ رہا تھا وہ تمام وہی کام کرتا تھا جو ایک یہودی کر رہا تھا پر تھا وہ یہودی نہیں وہ ایک یونانی تھا پر خدا نے اسے کہا اس کے پاس جا اور اس کے ساتھ فرشتے نے بات کی اور فرشتے نے جب اسے گائیڈ کیا تو اس نے آدمیوں کو بھیجا اور خدا نے اس کی رانوے کی کہ تو جا تو اس کے مسئلہ سے وہاں پر کام ہوا میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو الگ کی ہوئے لوگ ہیں وہ سوئے ہوں یا جاگرے ہوں خدا ان کو رہنمائی دیتا ہے خدا کیا کرتا ہے خدا رہنمائی دیتا ہے تو خدا مجھے جو رہنمائی دے رہے سٹریٹ ایمینجلیزم کی مجھے دے رہے تو ہم نے اپنے منشور کے اندر یہ جو ہمارا منشور لکھا ہوا ہے اس منشور کے اندر اس چیز کو بھی میں نے اینڈ کر دیا ہے اور اب آگے اس پر جو ہم ورک کرنا شروع کرنے لگے ہیں تاکہ کلونیوں کے اندر گلیوں کے اندر بزاروں کے اندر چوکوں کے اندر دیگر جگہوں پر جو ہے وہ سٹریٹ ایمینجلیزم جو ہے وہ کیا جائے لوگوں کو پیغاند سنا جائے اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں گناہ کرتا ہوں کہ خدا نے کجھ علاق کی ہے وہ کہتا نکلا آمین کہتا نکلا نکالنے کا ایک مقصد ہے خدا مصر کے اندر بھی بلی اس در کو بڑھا سکتا تھا مصری کا بادشاہ بنا لیتا ہوں مصر پر ہی اختیار دے لیتا خدا انہی سے جن کروا کر ان کو ختم کروا کر مصر ہی انہیں دے دیتا پر نہیں خدا کا ایک مقصد ہے خدا کا ایک خدا درمیان میں لانا چاہتا ہے انہیں اُس جگہ پر لانا چاہتا ہے جہاں سے انسان نکلا ہے خدا وہی پر لانا چاہتا ہے کیونکہ تخت دارت وہ ہے زندگی کا دروازہ وہاں پر ہے حیات کا درخت وہاں پر ہے زندگی کا دریاء وہاں پر ہے تخت وہاں پر ہے بادشاہی وہاں پر ہے سب کچھ وہاں پر ہے خدا نے وہاں پر لانا چاہتا ہے جہاں پر خدا کی مرضی ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ میرے لوگوں ان میں سے کہا کرو نکلا اس میں سے نکلا آؤ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے گناہ میں شریک ہو جاؤ اور ان کی آفتیں یا اس کی آفتیں تم پر آ جائیں کوئی آفت نہ آ جائے کیونکہ خدا فکر مند ہے خدا ہمارے بارے میں فکر کرتا ہے میرے بارے میں آپ کے بارے میں ہم سب کے بارے میں کیا کرتا ہے فکر کرتا ہے جب خدا فکر کرتا تبھی خدا کلام کرتا ہے حالیلویہ وہ نبی کے وسیلہ سے جب کلام کرتا کسی بھی نبی کے وسیلہ سے پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ نبی کو مانتے نہیں ہیں اکثریت میں ایسا ہے پر یاد رکھئے گا یہ چرچ یا میں اس قدمت پر ایمان رکھتا ہوں ہالیلویہ اور مجھے پتہ ہوتا ہے کس دن میں نے کیا کلام سنایا اور وہ کیا تھا جس دن میں ایز پادرین کے احساس سے کلام سناتا ہوں وہ بھی مجھے یاد ہوتا ہے مجھے پتہ تھا کہ احمیشترہ سے کلام سنا رہا ہوں پر جب خدا مجھے کلام دیتا ہے وہ بھی مجھے بتا ہوتا ہے جس دن خدا کلام مجھے دیتا ہے اس دن کا فرق ہوتا ہے اور جیسے میں خود غلام سناتا ہوں اپنے علم سے اس دن کا بھی مجھے فرق کا پتا ہوتا ہے اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کیا ہوا ہے اور یاد رکھئے گا ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ میں معلوم ہو کر جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں نے کہاں سکھی ہے یہاں تو میں نے اپنے جذبات سے بات کی ہے یا پھر خدا نے کلام کیا ہے یا معنی علم سے یہ تین طرح کا پیغام ہوتا ہے ایک تو خدا دیتا ہے کہ تُو نے یہ سنانا ہے ایک حالات کو نظر سانی کر کے خادم کلام سنا رہا ہوتا ہے یہ دوسرا سلسلہ ہے ایک تیسرا ہوتا ہے وہ اپنے علم سے سٹڈی کے ساتھ کلام سنا رہا ہوتا ہے یہ تین طرح کا پیغام ہے جو کلیسیا میں دیا جاتا ہے اور تینوں کا ایک مقصد ہے جب خادم کلیسیا میں کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں اس میں خدا کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خادم ان چیزوں کو لوگ کے سامنے ہائلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور کئی بار خدا زور دے رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے یہ بتائیں بارہ کبیلے تھے اب گیارہ کہاں ہیں ایک ہی کبیلہ ہے مجھے کنان کے اندر یا یروشلیم کے در بھی اس وقت موجود ہے باقی کدر ہے سارے جدر میں تر ہیں ایک ہی کا وعدہ کیا گیا ہے کلیسیا بھی ایک ہی ہے پوری دنیا میں سے کلیسیا لی جائے گی آپ کو پتہ ہے اس شرح سے پوری دنیا کے اندر سے کلیسیا لی جائے گی جو کہ کلیسیا ہوگی جسے مسیح کی دولنگا آ جائے گا پر وہی لوگ لیے جائیں گے پوری دنیا میں سے جو کلام کے مطابق چلتے ہیں اور کلام کے مطابق چلنے والے بڑے تھوڑے ہیں کیونکہ جو شہر ہے وہ بھی چھوٹا ہی ہے کوئیڈا وڑا شہر نہیں ہے کہ جدر جب پوری دنیا آ جائے گا وہ بڑا اس کا وہ بڑا ایڈیا سنسٹیل سا ہے اور وہاں پر بڑے خاص لوگ جائیں گے یہ میں میں بتانا چاہتا ہوں اس لئے یہاں پر لکھا کہ میری اموت کے لوگوں اس میں سے نکل لکھیں تاکہ تم ان کے گناہوں میں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا سے علاق نہیں ہو سکتے آپ نے اپنے رشتہ داروں میں رہنا ہے بیٹیوں میں بیٹوں میں سب میں رہنا ہے پر جین میں رکھیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا اگر دنیا داری کے سنگر عجیب طریقے سے سارا کام کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے جو بچے ہیں وہ بھی سیم وہاں پیسے ہو جائیں ہم میں فرق ہونا چاہیے اور ہم نے گناہ کو گناہ ہی کہنا ہے اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں ہر جگہ پر میں نے گناہ کو گناہ ہی کہا ہے غلط کو غلط ہی کہا ہے صحیح کو صحیح کہا ہے اگر مجھ سے بھی غلط ہی تو میں نے یہ کہا یہ غلط ہوا ہے بے شک مجھ سے کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہم خدا کے کلام کو کبھی بھی راد کر رہے ہیں نہیں سکتے جب ہم خدا کے کلام کو رد کریں گے تب نقصان ہوگا تب کیا ہوگا تب نقصان ہوگا تو میرے کہنے کا جو مطلب ہے یا میں جو آپ کو پیغام آج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نکلنا ہے ہم نے ہم نے کیا کرنا ہے نکلنا ہے اور میں نے ایک تصویر آپ کو دکھائی کہ ایک بندہ نکلے آئے پر وہ کتھو نکلے آئے خدا دی زوری چھو ادھا نہ کی ہے جہازی میں جہازی کی بات کرنا جہازی کہاں سے نکلا جہازی کہاں سے نکلا جہاں پر خدا تھا خدا کس کے ساتھ تھا خدا علیشہ کے ساتھ تھا اگر علیشہ کو ایلیا کے ہاتھ رکھنے سے برکت ملی ہے تو جہازی کو کہاں سے ملی تھی یہ خدا کی ترطیب ہے خدا کبھی بھی اپنی ترطیب کو چینج نہیں کرتا خدا کبھی بھی اپنی ترطیب کو چینج نہیں کرتا یہ ہو نہیں سکتا لوگ کرتے رہے تو کرتے رہے پاری صاحب نے کہاں کی کہ مباشروں کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ بات سچی ہے روسہ چرچ جنہیں بنے نہیں مباشرہ دیوہ تو بنے نہیں جتنے روسہ روسہ منیسٹری جنید ہی ہیں وہ ساری ہی جی ہے وہ ایتھو نکلی ہیں آپ بھی بھی برباد جیانوں میں برباد کر رہے ہیں جہاں سے وہ نکلتے ہیں وہاں کے خلاف جا کر منادکہ رہے تھے لوگوں گروہ یہ پتہ کونسی گلتی ہے یہ مریم اور رون والی گلتی ہے موسیٰ نے دجھے بیوی کیتی ہے کسی عورت سے شادی کر لیے ٹھیک ہے تانویہ نہیں تکلیف ہوں نہیں ہے نبی تو خدا تھا خدا بھی پوچھ لے گا جی تو واری ہے یہ تو خدا نے کیا اتنے ترگلہ بندہ اچھا بندہ گھیڑا ہے جو گلتی ہیں آپ کو نظر آرہی ہیں کیا وہ خدا کو بھی آرہی ہیں وہ خدا کو نظر آرہی ہیں مجھے یہ بتائیں اس عمر میں پڑھ کر آپ دیکھ رہے ہیں خدا نے ایک بات موسیٰ کے خلاف نہیں کیا پڑھ لو نکالیں خدا کے کلامے سے خدا کے زندہ اور موتر کے کلامے سے نکالیں گا گنتی کی کتاب آرہ میں باپ نکالیں گا پہلی آج سے جی اور موسیٰ نے ایک خوشی عورت سے بیاء کر لیا ہاں جی مریم حرون اس کی بت کوئی کرنے لگی وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے فقط موسیٰ سے بات کی ہے ہاں ہاں ساڑنا نہیں کرتا کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی آگے موسیٰ نے یہ سنا اور موسیٰ تو ہوئی زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا کیا لکھا ہے سب سے زیادہ کیا ہے حلیم شخص ہے خدا یہ کہہ رہے خدا نے سنیاں تو خدا نے کیا دے بڑا حلیم شخص ہے اگر ان پرابلم ہو اور یہ پٹنڈ ہے اے انہوں نے منادی کر رہے ہیں اوتھے بہ منادی کر اوتھے بہ منادی کر اوتھے بہ منادی کر اوتھنے قلعہ کر اوتھنے گلعہ کر بے کو موسیٰ نے کیتا کی ہے میں گناہ کی بات کر رہا ہوں یہ ان کا گناہ ہے پڑھئے گا آگے ناگہان پادی صاحب ناگہان دا کی مطلب ہے جی اچانک ناگہان آفت آگئی مریم دیدرون دے موسیٰ ناگہان اور مریم سے کہا کہ تم تینوں 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 نکل کر خیمہ اعتماع کے کیا آؤ باس حاضر ہو تینوں وہاں آئے تینوں وہاں پر آئے خدا مند عبر کے ستون میں ہو کر اترا خیمہ کے دروازہ پر کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے حرون اور مریم کو بلایا وہ دونوں پاس گئے میری باتیں سنو باتیں سنو اگر تم میں کوئی نبی ہو تو وہ خدا مند ہوں ہاں جی اسے کیا کروں گا رویا میں کیا کروں گا دکھائی دوں گا خام میں اسے باتیں کروں گا پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں موسیٰ کے ساتھ جو سلفلہ وہ درہا آلاک ہے تو دیکھتے پر دے ہوں ایک میں ٹھہ رہا ہوں خدا نہیں کا فرق ہے تم میں اور اس میں فرق ہے آمین خدا جیسے لیڈر کھڑا کرتا ہے اس میں اور لوگوں میں فرق رکھتا ہے آمین بھائی نبی میں اور مبشر میں ایک بڑا فرق ہے رسول میں اور نبی میں فرق ہے پانچوں خدمتوں میں فرق ہے ایکی ڈیفرنس ہے لیول اپنا اپنا لیول ہے یہاں موسیٰ کی بات ہو رہی ہے وہ کہنے ہیں موسیٰ ایسا نہیں ہے تارنا خواب چاہیے یا رویا تکال کریں گا پر موسیٰ ایسا نہیں ہے اسے کیا ہوتا اسے خدا مند کا دیدار حاصل ہوتا ہے پڑھئے گا میرے سارے خاندان میں اس لائے لکھئے نا میرا سارا ٹپل میرا سارا خاندان تو در چکی ہے ایمان دار ہے خدا نو پتا کون کی ہے تیرین چشمہ لگے نا او چشمہ لاغ کہیاں چشمہ لائے اندوں نے کہناں بھوٹا سہی نہیں ہے آرہ جیمز نہیں سہی رضیانی سہی پادری کلیم نہیں سہی ٹھیک ہے چشمہ لگا ہوا ہے جاتو چشمہ لاغ چشمہ ہور پا جیتے چاپنا آگینے درمد ہے جی بڑی اگا آگے سری طور پر ہاں جی باتیں کرتا ہوں آگے اسے خداوند کا دیدار بھی حاصل ہوتا ہے رسیب ہوتا ہے ہاں جی رسیب ہوتا ہے آگے تم کو میرے خادم موسیٰ کی بد گوئی کرتے ہوئے ترمدار کیوں نہیں آیا ترمدار ہی نہیں آیا تو اسی پاتو پات مو چلا دے گئے ہو اینی اگلہ کر چڑی ہے انہوں خوف بھی آیا اسی گناہ کیتا ہے خدا سردار بھی لے گی تو انہوں خدا اگر کہتے حرون سردار کاہن ہے نا انہوں دا تو خدا نے کوڑنوں کا ڈڑا دی پر خدا مجبور ہے کیونکہ سردار کاہن ہے خدا نے لحاظ کیتا ہے پر دا مطلب ہے مریم نے چوکی گا چکی ہے موٹی اڑی مریم لے آ رہی ہے اگل آرہی ہے ڈالو اور کرمکار لیے کامو ہروں پتی لے آ رہی ہے ٹھیک ہے پڑی ایک آگے پیس آمکہ تسری پڑو درم خدا اگر من کا غضب انپر خدوم بڑکا اگر وہ چلا گیا اگر خیمہ کی اوپر سے ہٹ گیا ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا مریم کور سے برف کی مانندر سفید ہو گئی وہ کھوڑی ہو گئی ہے اے میرے کی اے میرے مالکہ میرے خداوندر اس گناہ کو میرے سارے کیونکہ ہم سے ندانی ہوئی کیونکہ ہم سے ندانی انہوں نے کہا ایک کوڑی ہو گیا تو ضرور ہے میرے کچھ ہوئے گا ہم نے خطا کی وہ ٹھک پٹ پہ مان گیا انہوں نے کہا معاف کر دستاج جی ہے چھوٹا سی پر اون بٹا سی موسا چھوٹا سی دو بٹے تھے پر بہت بطی لہا رہے ہیں خطرناک بہت بطی بہت آقلان لے لے ٹھیک ہے آن ارستاج ہی معاف کر دے آگے بڑھو جی اور فریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے ہاں جی جس کا جسم اس کی پیجہشی کے وقت آدھا جلا ہوا رہا ہوتا ہے ہاں جی تب موسیٰ خداوں سے کیا کرے لگا یار نتس یہ حال اچھے رہن دیوں کے فریاد کر سکے اور رہن دیوں نبی نے اس حال اچھے رہن دیوں پادری نے مبشن ہوئے نے جو کہا رہن دیوں کے دعا کر سکے ایک مرکہ رہ گیا بھائی ٹھہر جاؤں سنے ہو ذرا میں ایک جنہ کا پر گیا جاندیاں ساری پینڈنے ساتھ تاٹکیلے کر دیتے ہیں انہوں نے موڑی خراب کر دیتا کروں پریا گیا جا کے دعا کرنا انہوں نے دو چند گلے اندیاں کی تھیا کہ سارا موڑا آف ہو گیا اسے انہوں نے وہ واپس آگیا کے در فرم گیا میں کہا تعلق ذرا بھی اکل نہیں اور پہلے میرے کو میں دعا کرنا لینی سی باش بے بیٹی کر لیندی مطلب میں کیا پہلے میرے کو دعا کروا لیندی تاکہ میرے اندروں کو شہر نکل دی میں میں کہا ترمہ دسنا چاہنا کہ اوڈدن میں صرف لفظ بول کر گیا مرا دل ٹوٹ چکیا پہلے کے دل ٹوٹ چکیا پہلے کیا پہلے ٹوٹ چکے پہلے میں ٹوٹ چکے مطلب پہلے گی پہلے مطلب پہلے مطلب پہلے پہلے میں کہے جو میں آماں کوئی گلہ اندر ہوئے تو دعا کریں تو بات کرنا پہلے نہیں کرنا ہونا کام کو اٹھا ہو جائے بجائے میں دعا دیندے اندر ہو ساردہ باتا جائے میں دے خدا پھر گزے جا جائے انجی بھی تو ساردہ ہے نا اچھی کہاں نہیں ٹھیک ہے فریاد کرنے لگا انہوں نے فریاد تک کیتی ہے خدا نے کو کی کیا ہے اے خدا میں تری منت کرتا خدا نے کہا کہ خدا نے لی گیا ہے جی آگے میں تری منت کرتا ہوں اسے شکاہ دے میں تری منت کرتا ہوں اسے کیا دے آگے کیا دکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا اگر اس کے باپ نے اس کے موں پر تھوکا ہی ہوتا تکیت الحفتانہ کی تک شرمندہ رہتی کیا وہ ساتھ دن شرمندہ نہ رہتی تو اسی ایک یعنی نو تونیل آ دیو شپیڑنا سوڑتا دو چار وہ ایک کفتاز ناہم بہتا ہوں بہتا رہے گا ایک کفتے تو بہتا ہوں بھر جو بھاپس آئے گا یہ سادھی سیکھ مثال ہے ٹھیک ہے تو یہ گناہ ہے یہ کیا ہے یہ گناہ ہے نکل آؤ اورنا چو باہد نکلو جنہاں دے کل چشمہ غلط لگا ہے جنہاں دے زبان ہی غلط ہے اورنا کوئی گل مصبت نہیں کرنا ہے غلط ہی کرنا ہے اورنا بڑے پرستار دیا ہمارے ہیں پاکستان میں ایک مشہور ہوا ہے پراسیس بیروز وہ یہاں سے نکلا ہے یہاں سے اس کو شامل سٹار کروایا ہے ایک چرس پین آلا بندہ شراب پین آلا بندہ ہر ایپ سی ہو دیلتا ہے برو انہوں میں قدی کسے خادم دے خلاف گالا کر دے آئیتاک جنگی وہ کسے خادم دے خلاف گال نہیں کرتا بہت اچھی کال کرنا ہے یہ میں ان کے صفت کرنا ہوں بہت سارے ایک ہوں گے پر وہ خدا کے خادم کے خلاف نہیں میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں آئیں میرے ساتھ میں فون کروں گا فلانی نے بچھتا فلانا بوچھتا میرے ساتھ آ رہے ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس آپ کے جانے سے پہلے کھانا بنا ہو رہا اور آپ کھانا کھائے بغیر کھلائے بغیر وہ آنے نہیں دیں گے حدیع کے بغیر نہیں آنے دیں گے خادم کی قدر کریں گے خلاف گال نہیں کرنی کسی وجہ سے جب ہماری جدا ہی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بادی صاحب نہ میں نہ ہم کوئی بات نہیں اگر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ پاسٹر فرانسے فلانی منسی چاہے اور میں برش بری روانگا اور ایک کم کرنگا تو سنوں گے نہیں کہ میں کسی منسیدہ میں چاہوں کہ کسی منسیدہ پاتھ رہی ہے اگر تو اٹھنا نگر کسی نہ دو نہیں وہ آج بھی قائم اور آج بھی ہے اگر میں ان کو فون کروں گے کہ بادی صاحب فلانی بیوہ کی فلانی یدین کی مدد کرنی ہے اور اتنی کر رہی ہے تو بندہ کرے گا اور وہ کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ موچھے ایج میں بڑے ہیں میری 23-43 ساروں میں انہوں کی پچاس ساتھ سے اوپر ایج آ رہی ہے اور عزت بہت زیادہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے جو کچھ بھی ہو جائے اپنی برکت کے راست ہونا کوئی بلکہ ان چیزوں میں سے نکل آئیں جہاں سب کی برکت خطہ خراب ہوئی ہے یاد رکھئے گا داتن اور ابھی رام کے ساتھ کھڑے ہونے والے کدھر گئے ہیں زمین دو جو ہے موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے والے کہاں ہیں انہیں گفٹ ملا مور کے کنار میں کالف کو گفٹ ملا بہترین جگہ اسے دی گئے اسے گفٹ ملا ٹھیک ہے یشوہ کو استاد کی جگہ ملی وہ استاد کی جگہ پر کھڑے کر کام کر رہا تھا اس نے اس پر اپنے ہاتھ رکھی سوٹی پڑھائی انہوں نے کہا کہ تُو لے گے جا کیسی بات ہے ہاللیلویہ کیسی خوش نصیبی ہے پر یہ ہوا کیا ہے یس باس عزت عزت قدر و قیمت ہاللیلویہ اونہ چاہ نہیں بڑھا جناب اندر صرف نیگٹیو چیزہ نے ہم خادم ہیں یہ خادموں کی باتیں اس لیے آپ کے ساتھ کر رہے ہوں کہ ان چیزوں میں نہیں جانا اس گانوز ضرور سوچنا ہے کہ جنہیں گلائیں کر رہے ہیں اگر وہ اڈائی کام خراب ہے اڈائی بندہ دور ہے خدا تو یہ سب کچھ کیوں ہیں یہ سب کچھ کیوں ہیں پھر اگے کیوں کام جا رہے ہیں ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں آپ کو گوڈیوز دینا چاہتا ہوں کچھ لینوں کے بعد دو مہینے کے بعد ایک بڑا شہر جو کہ پاکستان کا نام بار شہر ہے وہاں سے خود لوگ آئے ہیں ہونا آگیا تو بابا نہیں وہ ادھر بھی نظر کرو ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے جب آپ پیسے کی تلاش میں نکلتے ہیں نا پیسے ایک پیچھے آگے جا کر سر رسوائی ہے اور کچھ لینے آگے جا کر سر رسوائی ہے دولت کے پیچھے دنیا داری کے پیچھے اس لینے نکل آؤ کیونکہ دنیا ہمارے لائق نہیں ہے یہ ہم دنیا کے لائق نہیں ہیں خدا کے قادم خدا کے نبی خدا کے لوگ جو کلام پر عمل کرنے والے ہیں وہ دنیا کے لائق نہ تھے نہ ہے نہ ہو سکتے ہیں نہ دنیا ان کے لائق ہے نہ وہ دنیا کے لائق ہے کیونکہ گناہ کبھی گناہ اور پاکیزگی گناہ اور پاکیزگی راستبازی کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے موت اور زندگی کا کوئی میل نہیں ہے اندھیرے اور روشنی کا کوئی میل نہیں ہے کوئی اگر چیز کا راج ہوگا یہاں تو طریقی آئے گی پراپر تو یہاں پر روشنی آئے گی آپ بند کر دیں تو یہاں پر طریقی غالب ہو جائے گی جیسے آپ ان کو جلائیں گے یہ غالب ہو جائے گی کیونکہ ان میں طاقت ہے روشنی میں پاور ہے کہ وہ طریقی کو یوں کر دیتی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے آپ تاریخی نہیں ہے آپ روشنی ہے تو آپ خدا کے لوگ ہیں اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں خدا کی کلام کو سن رہے ہیں کلام کو سیکھ رہے ہیں آگے نکلنے کی کاوش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بے روشنی اگر تجھ میں تھوڑا سی پاکت ہے پاور ہے روشنی ہے ایک ایسا ہوگا کہ میں ترا چراغ دانتری جگہ سے کیا کر دوں گا ہٹا دوں گا خدا جب کلام کرتا تو اس کا جوا ملتا ہے میں جب جمعہ کو وہاں پر گیا تو میں روزے میں تھا تو میں دعا کرتا گیا خدا کے ساتھ وقت گزارتا گیا دعا میں رہا وہاں پر جا کے دعا میں کافی دے ٹھہرا میں نے کہا خدا جیسا کلام ہو جیسا مضمون ہے اسی صاحب سے کام ہونا چاہیے پادری صاحب کے گھر میں آپ پادری جو وہاں پر آئے تھے وہ آ کر انہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا نے کلام کی ہے کہہ رہے ہیں پادری احسان کے پاس آ کر وہ مل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ واقعی خدا نے کلام کی ہے کیونکہ سارا ہی لیڈرشپ دے دے کیونکہ افسس کی کلیسا کے پرشتے کے ساتھ چھکوا ہے جب میں اس پر میں نے بارشت کی کلیسا پر تھوڑی سی بات کی اور زیادہ تر جو خاتموں پر بات کی تو وہ آ کر کہہ رہے ہیں جب وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا سر جی آپ نہ پوچھے کہ آج کیا ہو میں کہہ جی میں خدا و ایمان رکھتا ہوں کہہ جو ہوگا ہے ٹھاللویہ نکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کلام کرتا ہے تو خدا کا کلام بتاثیر نہیں لڑتا وہ کام کرتا ہے ٹھاللویہ ٹھاللویہ جب مجھے کہتہ ہے نا کہ فرانا پالی ٹاڑے خلاف کرنا کردہ ہے ٹاڑے خلاف کلام سنا لیں میں میں کہنا ٹھیک ہی تے کردھ!, ٹھل سئگ ہے میں صحیح ہو جانا ہوں جب بھی میں نے کلام سنایا تو میں نے اس کو ریسیو کیا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے لیے ہی ہے جب ہر کوئی شخص یہ کہنا شروع کرے گا کہ کلام میرے لیے ہے یہ میرے لیے ہی تھا اور یہ میری ضرورت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کوئی آگے جائے گا پیچھے نہیں آئے گا سب اللہ حالیلویہ تو ترقی کا جو راز ہے جو برکت کا راز ہے وہ یہ نکلنے کا کہ ان میں سے نکل آئے آمین حرون جیسی اور مریم جیسی گلتی نہیں کرنے داتن جیسی اور ابھی رام جیسی گلتی نہیں کرنے ٹھیک ہے اور اور کس کی مثال میں نے دی ہے جہازی گلتی نہیں کرنی نکلنا نہیں ہے مال بے کے تو استاد رہا انہوں چھڑ کے ادھر رنگ جانا کنینی مارنی کیونکہ وہ مال کوئی ہور شسم پہ دے گا بھولانتی بنا دے گا بھولانے جہاں پر آپ کو رکھا ہے وہ جگہ آپ کی برکت کی جگہ آپ کی ترقی کی جگہ ہے خدا آپ کے لیے فیوٹر میں کچھ رکھ کر بیٹھا ہے یہاں آپ کے استاد کے اندر ہے کیونکہ استاد ہی یہ کہتے ہیں کہ جہاں فلانی جگہ پر یہ کریں ہمیشہ باپ ہی دلان لہا کر دیتا ہے ہلیلویہ باپ ہی دلان آپ نے آپ سارا کچھ کر دے لو خراب ہو جندے تھے یہ ہمیں کئی جو رنے ہیں کتنے سارے کام میں نے کیے ہیں کتنے سارے کام میں نے ایسے کیے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کی ہے اوہ چھان چھے مینے وہ نہیں کر دے تو گھڑی فیل ہو جندی ہے انہوں نے فیل ہو جندہ ہے گیس کے بھارے گی ٹھیک ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکلنا ہے اور ان کے گناہ میں شریک نہیں ہونا اگر گناہ میں شریک ہو جائیں گے تو پھر آفتے بھی آئیں گی پھر کیا ہوں گی آفتے بھی آئیں گی نیکس سے آگے چلیں گے فرافتوں پر بات کریں گے سب بولے آنے لیا خدا آپ کو برکے دے گوڈ بیسی نکل لیں تاکہ آفتہ نان اگلی بار جو ہم آفتوں پر بات کریں گوڈ بیسی